بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلفکار علی باغڑی میرا نام ہے گاؤں کا نام کوڑی یوسف ڈفتی گجرمالا ہے میں رائل ٹین پیگنگ کلاب پاکستان کا سر پرست بھی ہوں اور اکویسٹیرین فیڈیشن آف پاکستان کا اگزیکٹیو میمبر بھی ہوں نائنٹی ٹو سے میں میلے آرگنائز کر رہا ہوں اور اس میں خود بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں میں نے باہر کے ملکوں میں بھی اسٹیلیا اور ساؤت افریقہ میں بھی پاکستان کی نمائنگی کی ہے اور حال ہی میں امان میں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ایز ایک کوچ منجر میں گیا تھا اور پاکستان ٹیم نے وہاں اللہ کی مہربانی سے پانچ ایونڈ میں ہم نے گولڈ میڈلز اور سیولر میڈلز حاصل کیے ہیں دو دار چار میں میں اس گیم کا نیشنل چیمپین بھی رہا ہوں جو لہور فورٹر اسٹیڈیم آرسنڈ کیٹر شو جو منقض ہوتا ہے چیمپین ٹریفی بائی شو لائن اریبین جو چار پانچ چھ مارچ کو لاہور میں منقض ہو رہی ہے اس کے آرگنائزر چوری خماد چوری ساربلان چٹھا چوری سجادہ سگر چوری عثمان اور کمیل صاحب ہیں یہ ایک بڑے ایک مخلص دوستوں کا اور کچھ قد گزرنے والے دوستوں کا گروپ ہے جنہوں نے اس ایونٹ کا انشیٹیو لیا اور انہوں نے ٹینڈ پیگر اور عوام کو ایک اچھا کھیل جو ہے نا وہ دکھانے کا پروگرام جو ہے نا وہ بنایا ہے تو امید ہے کہ یہ بڑا یادگار ایونٹ ہوگا اور لوگ اسے یاد رکھیں گے اس ایونٹ کے جو ججیز ہیں اس کے پینل میں میں بھی شامل ہوں اور انشاءاللہ بڑے محصفانہ اور بہترین فیصلے ہوں گے نیزہ بازی کا کھیل یہ ہمارا پجاب کا پاکستان کا بڑا رویتی اور ایک ثقافتی کھیل ہے اور بڑا یہ محبوب مشکل ہے اسے عوام بھی بڑے جوش و فروش سے دیکھتے ہیں اور لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پاکستان میں پانچ چھ ہزار نیزہ باز ہے جو دنیا میں کہیں بھی اتنی ریعتداد میں نیزہ باز موجود نہیں ہیں نیزہ بازی اور گوڑ سواری اور گوڑا پالنا اس میں خیر اور برکت ہے یہ ہمارے نبی پاک کی سنت بھی ہے گوڑے کی سواری بڑی جاہو جلاحت اور شان و شوکت کا ایک مضمیر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک نیزہ بازی کا ایسا کھیل ہے جس میں آپ کو ایک بہت اچھے دوستوں سے آپ کو ایک ملاب ہوتا ہے اور ایک اچھی کمپنی ملتی ہے آ رہا پہ ایک اچھی کھیل میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہنے کو تو نیزہ باز کا حدف ایک لکڑی کا کلہ ہوتا ہے لیکن اس کلے کو حدف کو مہارت اور جواں مردی سے اٹھانا ہی اس کھیل کا حصہ ہے اور یہاں میں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جو گیم ہے یہ پاکستان میں بتدریج اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ خاص و عام میں اب یک سا مقبول ہو گئی ہے پہلے یہ ذیمہ داروں کا مشکل ہوتا تھا لیکن اب اس میں ایسا ایسا بزنس منٹ کمیونٹی بھی آ گئی ہے اور میڈیا کا بہت رول ہے اس کو پاپولر کرنے میں اور حکومتی سطح پہ بھی جس رہی یہ ہماری فیڈیشن ہے ای ایف پی وہ بھی ملکی اور غیل ملکی ٹورنومنٹ میں ہمارے جو ٹین پیکر ہیں وہ اس میں عصہ لے رہے ہیں چیمپئنشپ بائے شوہ لائن ایربین میں تین ایونٹ ہوں گے ایک انڈویجویل سنگل نیزہ بازی ایک ٹیم آ فور جسے ہم سیکشن نیزہ بازی کہتے ہیں اور تیسی سنگل لائن یا سیکونس لائن یہ تین ایونٹ ہوں گے اور چھت مارچ کو ایربین شو ہوگا جو بڑا انٹیک قسم کا اور زبردش کا پروگرام جو ہے نا ہوگا تاکہ ایربین بریڈز کی بھی یہاں پہ حوصلہ حفظائی ہو میرے عزیز نیزہ باز دوستو یہ اس گروپ کی ان دوستوں کا یہ پہلا ایونٹ ہے اور یہ ان کا پہلا شوق ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو لیمٹڈ رکھا ہے اور انشاءاللہ جب یہ اچھا ایونٹ ہوگا اور ان کی حوصلہ حفظائی ہوگی تو ان کا پروگرام ہے کہ وہ نیکسٹ اسے بڑا ایونٹ دیں گے اور جن دوستو جو رہ گئے ہیں اس دعوت سے ان کے لیے معذرت خواہ ہیں وہ کہ انشاءاللہ ہم بڑا ایونٹ کریں گے اور اس میں کوشش کریں گے زیادہ زیادہ اکاموڈیٹی موس کو کیا جائے تو اس وقت میں اپنے دوستوں کو نیزہ بازوں کو ایک پیغام دوں گا کہ یہ جو ہماری گیم ہے یہ ایک پیار محبت کا گیم ہے اس میں اور ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ پھولوں کی دکانیں کھولو خشبوں کا بپار کرو اگر عشق خطا ہے اگر ایک بار نہیں سو بار کرو تو یہاں عشق سے مراد گوڑوں سے عشق ہے اور اس گیم سے عشق ہے اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ ہمارا ملک ہماری سلطنت ہماری قوم یہ قیامت تک قیم و دام زہے اور یہ ہمارا سبز حلالی پرچم اسی طرح لہراتا رہے موسیقی 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 موسیقی